نامد نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فقد خال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرخان الحمید فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبیو انہا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نزیرا و دائیا للہ بی اذنه و سراجا منیرا وقال عزوجل ومن احسنو قولا ممن دعایل اللہ وعمل صالح وقال ایننی من المسلمین صدق اللہ و لزیم قال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلہو او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو گتملتانی افقہو قولی اللہم آلہم نارشدانا اللہم اہدنا الصراط المستقیم آمین یا رب العالمین سٹیج پر تشریف فرما دکٹر جاوید مکرم صدیق صاحب مولانا محترم علیاس فلائی صاحب حافظ شریف نظام خادری صاحب دکٹر شاداب موسیٰ صاحب اور اشد الاسلام صاحب میرے سامنے موجود ایسائیوں کے تمام ہی ذمہ داران اور محترم بزرگوں نوجوان دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نبی رحمت کے حوالے سے ایک پورا ہفتہ منانے کے بعد خب رسول اور اس کے کیا کچھ تقاضے ہیں اس عنوان کے تحت ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور بات آپ کے سامنے آئی ہے بہت اچھے سے ایسائیوں اس بات کی جو کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایک صحیح رخ دے صحیح ڈائریکشن دے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مشکل حالات میں دو طرح کے رد عمل سامنے آتے ہیں ایک تو انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ صاحب کچھ بھی نہیں ہو سکتا گھروں میں بیٹھ جائیے یا پھر دوسرا جو رویہ آتا ہے وہ ایکسٹریمیزم کا رویہ آتا ہے کہ بلکل یہ تو پھر انتخام اور اس کی طرح سے کام کرنا اس پر عملہ وری کرنا جبکہ ہم اللہ کے رسول کے سیرت سے کیا اس میں رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے ہم جمع ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی یہ سمجھتے ہیں ہم کے اس میں جو اہم بات ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا مشن بلکہ تمام انبیاء اس انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں مبوس ہوئے ان کی زندگی کا مشن وہ دعوت ہے سب سے اچھی بات سب سے بہترین بات اور کہا کہ پہلے کہ لوگ یہ رش کرتے تھے دعا مانگتے تھے کہ امت محمدی میں ہم کو پیدا کیا جائے اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ جو کام انبیاء کے کرنے کا تھا وہ کام آپ کے سپرد کیا گیا تو حب رسول کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا بنیادی تخاذہ جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر کہ آپ نے اپنی زندگی لگا دی اس مشن کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائے من انساری اللہ جو کام آپ نے کیا وہ کام کیجئے ٹھیک ہے اس کا تخاذہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے متاثر ہوتا ہے تو آپ کے کپڑے آپ کا لباس آپ کا رہنسین وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے آئیکن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں آج کے دنیا میں سیلیبریٹیز ہیں وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ ہم ان سے ہر لحاظ سے ان کے اتباع اور ان کے پہروی کریں گے ان سے محبت کریں گے لیکن اس کا بنیادی جو تخاذہ جو مس ہو جاتا ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ جو مشن جس مشن کو لے کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس کے ساتھ ہم وابستہ ہو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر شاہد اپنے قول عمل سے دعوت پیش کرنے والا وٹنس بنا کر شاہد و مبشر خوشخبری سنانے والا مبشر و نظیرہ اور برے انجام سے درانے والا و دعین اللہ بے ازنہی اور اللہ کی حکم سے اس کے طرف بلانے والا اہم کام دعوت و سراجم منیرہ روشن چراغ بنا کر بھیجا ایسا روشن چراغ جس کا نور ختم نہیں ہوتا جس کا نور یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ نور وہاں سے نکلتا ہے اور ساری دنیا کے اندھیروں کو اور تاریخیوں کو دور کرتا ہے جہاں جہاں وہ شرک کے بدکہ دیتے جہاں پر وہ پروہیت واد اور برہمن واد تھا جہاں پر وہ ستی پرتھا تھی جہاں پر یہ تمام خرافات اور خراب اندوشواس اور ایک شرک کے وجہ سے ساری جو برائیاں پھیلی ہوئی تھی یہ شراب اور جوہ یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ وابستہ ہے ان تمام چیزوں کو وہ ختم کرتا ہوا چلا جاتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے تو اس مشن کے ساتھ میں وابستہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تخاذہ ہے ہم یہاں تمام جو لوگ ہیں اس عظم کے ساتھ یہاں سے نکلے کہ دعوت دین کی جو بنیادی جو ذمہ داری ہے اس کو ہم ادا کریں گے اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے جس شان کے ساتھ ادا کیا ہم تم پر ایک بھاری ذمہ داری دالنے والے ہیں وہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور اس کو پہنچانا ہے ساری انسانیت تک قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک کیا ذمہ داری ہے کیا عظیم و شان ذمہ داری ہے اکیلا شخص سے واحد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو جانتے ہیں اور آپ نے پھر کیسے ادا کیا تیئیس سال کے اس مختصر سے مدت میں اور پھر یہ اس میں جو بنیادی جو چیز ہے وہ ہے دعوت میرے محترم بھائیوں اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مشن بہت آسان اور بہت آسان انداز میں آپ سب لوگ کام کر سکتے ہیں ہم نے کیا ہوا کہ کمپلیکیشنز پیدا کر دیا مشکل بنا دیا دعوت بنیادی تین نکات جماعت نے اور ہمارے تحریک میں بہت غیر معمولی لٹریچر اس کے اوپر ہوائیلے بھلے سکڑی کیجئے مطالعہ کیجئے تیار ہوئیے عظم کیجئے کہ میں دائیانیلہ دائی بیز نہیں کہ جو ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی میں اس کو ادا کروں گا دنیا کا ہائیسٹ جوب میں آپ سے کہتا ہوں ہائیسٹ جوب اپنے بچوں کا ہائیسٹ بھی بنائیے انجینئر بھی بنائیے ڈاکٹر بھی بنائیے لیکن دائی بنائیے ان کو یہ سب سے بڑا کام ہے آسان قول کہا گیا اس کو اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں انبیائی مشن صاحب کیا کام ہو سکتا اس سے بڑھ اس کو اگر آپ مش کر دیں اور آپ حضور کی صیرت دیکھیں آپ نے جتنا کام کیے آپ نے لوگوں سے ملاقاتے کی انفرادی ملاقاتے کی اجتماعی ملاقاتے کی آپ نے پتھر کہا ہے لہو لوان ہوئے تائف کا واقعہ تمام چیزیں اس کے بعد آئیے آپ نے وفود روانہ کی آپ نے سلح کی آپ نے میساق مدینہ کیا آپ نے یہودیوں سے بھی مائدات کی آپ نے بازو کے جو لوگ کے ان سے بھی مائدات کی جنگ میں کھڑے رہے لیکن ہر ایک اس میں اصل بنیادی کام جس کا مہور اور مرکز ہے وہ دعوت اداوت کو دعوت کے ذریعے سے ختم کی وہ محبت کی اس پیغام کو آپ نے عام کیا دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے پہلے اسلم تسلم کی دعوت دی گئی آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ دعوت تھا نجران کا وفد آیا بہترین کھانے کھلائے ان کے سامنے دعوت پیش کی پھر اس کے بعد میں جو بات آئی کہ جس کو سلح اوڈی بیا کو فتح مبین خرار دیا گیا لوگوں نے کہا دب کر کے سلح ہو رہی ہے کہا کہ دب کر کے سلح نہیں ہو رہی ہے دو سال اگر ملتے ہیں ہم کو اور اس میں جو امن کا موقع ملتا ہے تو جو کام ہوگا ایسی دعوت پھیلے گی کہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا جتنی طاقتی خوریش کی بہت طاقتور سمجھ رہتے ہیں ان کو دو سال کا عرصہ ملا پورے مکہ کو کنورٹ کر دیا ایک بڑا حصہ اس کا دعوت کے ذریعے سے فتح کر دیا گیا آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں تو یہ اصل دعوتی کام اور اس حوالے سے آپ دیکھیں تو بہت آسان طریقے سے آپ نے دعوت کو پیش کیا بنیادی دعوت دی رب کے بندگی بندگی ہے رب کی دعوت توحید رسالت آخرت آپ بھی پیش کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے یا یو ناس خلو لا الہ اللہ تفلے ہو اتنا تو بول سکتے ہیں یہ بنیادی دعوت ہیں رسالت کے حوالے سے بات کی گئی آج جو ہے تو یہاں پر اس کا نظریہ پیش کیا گیا کہ ہم یہاں پر جو ہے تو اس دنیا کے اندر اوتار آتے ہیں اس اوتار کے مخابلے میں رسالت کا کنسپت قرآن پیش کرتا ہے کہ صاحب اوتارن ہوا ہے اوتار نہیں آئے اوتارن ہوا ہے پیش کرنے کی ضرورت ہے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہتے ہیں کہ ہاں صاحب خدا کیوں آئے گا انسانوں میں سے انسان ہوگے جنہوں نے اچھا کام کیا ہوگا ہمارے دیش میں بھی آئے ہوں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے اس حوالے سے ان کو بلانے کی ضرورت ہے اور تصور آخرت تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی ثانی اور کس کا طور اور کئی کسی مذہب میں موجود نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پنر جنم ہوں گے بار بار آئیں گے اگلی جنم میں پتہ نہیں کتہ بن جائیں گے بلی بن جائیں گے اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں تم کو انسان بنایا گیا تم اشرف المخلوقات ہو خلیفہ فیل ارز ہو اپنی ذمہ داری ہے اور جو تم کو کام دیا گیا اس کا حساب خدا کے سامنے کھڑے ہو کے دینا ہے لوگ مانتے ہیں اس کو بہت پاورفل ایڈیالوجی اور بہت پاورفل میسیج آپ کے پاس ہے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم نہیں پہنچا پا رہے یہ ہماری کہیں نہ کہیں کمزوری ہے آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس بنیادی دعوت کے ساتھ اگر آپ خرانی کریم کو دیکھیں تو اس کے اندر مختلف ایشیوز کو انبیاء علیہ السلام نے ایڈریس کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کے خلاف کھڑے ہو گئے حضرت لوت علیہ السلام نے جو اس وقت کا جو ایشیو تھا ہومو سیکشوالیٹی کا جو ہمارے سامنے بھی آ رہا ہے جس کو آج لیگلائز کیا جا رہا ہے الگی بیٹی کے حوالے سے اس کو آپ نے ایڈریس کیا حضرت شوہب علیہ السلام نے اس وقت کے قوم ڈنڈی مارتی تھی تو ان ایشیوز کو ایڈریس کیا اس طرح سے مختلف انبیاء نے اس کو چھوڑ نہیں دیا ان ایشیوز کو لیکن ان ایشیوز کو دعوت کے تحت ایڈریس کیا ہمارے دیش میں بھی آج بھی ایشیوز ہیں میرے محترم بھائیوں اس دیش میں پہنتیس لاکھ لوگ بلو پاورٹی لائن ہیں انیس لاکھ ایسی ہیں جن کو صرف ایک وقت کے روزی ملتی ایک وقت ان کو کھانا ملتا ہے آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں بلاتکار آج ہمارے دیش میں آج بھی سب سے بڑا ایشیو ہے جو مولان نے ذکر کیا شراب پیکر کے گھروں کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں جو نشے کے نتیجے میں جو عورتوں کا جو استحال ہو رہا ہے ایک بڑا ایشیو ہے ماہوں کے پیٹوں کے اندر بچوں کو مارا جا رہا ہے اس کے اوپر ریپورٹیں بھری پڑی ہوئے آج بھی یہ کام جاری ہے یہ ایشیوز ہیں ہمارے سامنے آپ کسان آتما آتیا کر رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں صرف آپ مظلوم ہیں غلط فہمی ہے نکالیے اپنے ذہنوں سے یہ اس وقت مظلوم طبخات کو دیکھئیے کیا حالت ہے لوگ جگر آپ پڑھیں گے آتما آتیا کرنے والے کسانوں کی داستان تو روئیں گے آپ آپ روئیں گے ان کی داستانیں پڑھیں نوجوان جو ہے بیکار بے روزگار نوجوان جو پھر رہے ہیں جو ان کی کچھ حالت ہے اور اس کے بعد ہمارے جو دلیت طبخات ہیں ہمارے جو یہاں پر جو پورا ایک طبخہ ایسا ہے جن کو بری تاریخ سے جن کا استحال ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ایسیوز ہیں لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ نیس صاحب ہمارا ایسیو نہیں ہمارا ایسیو تو وہی ہے دو چار اس کو لے کر کہ ہم چلیں گے آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام نے رونا نہیں رویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے اپنے لیے رو آپ کبھی بھی نہیں پائیں گے بلکہ صحابہ نے شکایت کی اللہ کے رسول ذرا دعا کیجئے اللہ سے کہ کوئی غیب سے کام ہو جائے بہت تکلیف ہو رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصی کی کیفیت آتی ہے خران میں اس کا حدیث و ذکر کیا صحیرت میں کہ آپ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھیں اور آپ آگے آئے آپ کی نس یہاں کسی پھڑکیتی جب چہرے کا رنگ بدل جاتا کہا کہ خدا کی قسم تم جلدی کرتے ہو ایک وقت آئے گا کہ خاتون سنا سے حضر موت کا سفر کری ایک ایسا نظام میں تم کو دوں گا کہ ایک خاتون سنا سے حضر موت کا سفر کری گی اور اس کو کسی کا ڈرنی ہوگا سوائے خدا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو یہ جو میسیج ہے یہ پاورفل ایڈیالوجی جو آپ کے پاس ہے اسی ایڈیالوجی کو لے کر تمام انبیاء ہیں تمام انبیاء نے اسی لحاظ سے کام کیا ہے اسی طریقے کو لے کر کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے آپ نے آغاز فرمائے اپنی ذات سے نبوت بعد میں ملی ہے اس سے پہلے السادق والالامین کے حوالے سے اپنے آپ کو منوایا ہے تو میرے محترم بھائیوں وہ کردار ہے وہ کردار کی مضبوطی ہے جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑی وہ دائیا نہ کردار ہوتا ہے جس میں وہ تڑپ ہے جس میں محبت ہے جس میں نرمی ہے جس میں رقت ہے جس میں خیر خائی ہے جس میں لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے یہ لوگ اتنے پیارے لوگ میرے ساتھ رہنے والے یہ میرے برادر وطن دوزخ میں چلے جائیں گے اس بات کا احساس کہا کہ میں ایک ایک کو کمر پکڑ کر کے کھیچ رہا ہوں اور تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں آگ میں کودنا چاہتے اس کے اس درد میں رونا اس قیفیت اپنے اندر پیدا کرنا ایک عمر دو مہر میں سے ایک عمر من جائے کچھ یہ لوگ آ جائے میرے ساتھ یہ معمولی بات نہیں ہے اس قیفیت کو اپنی ذات سے آغاز اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے پورا ایک سسٹم دیا ہے پوری صیرت میں دعوت موجود اور پورا کام اسی کے درد جیسا میں نے کہا اپنے بیوی کو حضرت خدیجہ اس کے بعد میں حضرت علی کو فاطمہ کو اپنے گھر کے لوگوں کو دعوت پھر میں اپنے لوگوں کو بلایا نزدیک والوں کو وانزی رشیر تک اللہ خربین ان کو دعوت دی پھر اپنے شہر والوں کو دعوت دی پہاڑ کے اوپر کھڑے کہا یا سباہا پھر وہاں سے نکلے میلے ٹھیلوں میں جترہ کے اندر جا رہا ہے ساری زمانے کے خرافات ہو رہے ہیں وقت کا رسول چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں یہ دھیرے 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 اس دعوت کو بڑھاتے چلے گئے جو لوگ آئے ان کو جوڑتے چلے گئے ایک طرف تو قرآن نازل ہو رہا ہے ان کے اندر وہ انخلابی صفات بھی ان کے اندر پروائن چڑھائی جارے ہیں لیکن بنیادی جو کام ہے دعوت کا جو کام ہے وہ کام جاری ہے یہ کام جاری رہا یہاں تک کہ آپ نے وہ فود کہ میں نے ذکر کیا آپ نے خطوط لکھے دنیا بھر کے بادشاہوں اور اس میں یہی پیغام دیا اور اس میں کومن ٹرمز کی بات کی ظاہر ہے کہ بہت دور لوگ تھے وہ آپ کے راست مخاطب نہیں تھے بہت ساری بحث اور ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی تھی تو آپ نے ان کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ تعلو الہ کلمت ان سوائیم بین ناو بینہ کم یعنی اقصہ ہیں کومن ٹرمز کے طرف داخونی کی بات کی اس وہاں سے آغاز ہوگا بات کا اور پھر بات آگے بڑھائی جائے گی آج ہم سمجھتے ہیں کے ساتھ تعلقات نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے دوسری چیزیں نہیں ہونا چاہیے کومن ٹرمز پہ لوگوں کو بلایا لوگوں کو جوڑا اور اس کے ساتھ آگے بات اس کے ساتھ بڑھائی اخلاق اور کردار کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کی اس کے ساتھ جو ایک اہم چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ لینگویج اور زبان آپ سموات رکھنا چاہتے ہیں سموات کی اہمیت ہے نا سموات سادہ ساہی منتطر سموات سادنے ساہی بھاشے چیز آپ کی زبانی نہیں آتی آپ کو آپ کا لینگویج ہی کچھ الگ ہے بات وہی بولنا چاہ رہے لیکن آپ بولی نہیں پا رہے آپ جو بول رہے ہیں اردو اب اس کو بالکل ایک الگ زب نظری سے دیکھا جا رہے ہیں بات آپ وہی کہہ رہے ہیں لیکن اگر وہ بات ان کی زبان میں اگر نہیں کہہ رہے ہیں تو پھر کیا بات ہے سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر کیا گیا وَمَا عَرْسَلَّمِ رُسُلِن ہم نے بھیجے رسولوں کو نہیں بھیجا سوائے اس کے اللہ بھی لسانی قومی کہ انہوں نے اپنے قوم کو ان کی زبان میں ایڈریس کیا لسانی قومی لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ جو میسیج تھا اس کو کھول کر کے بیان کر دے اس میسیج کو بیان کر دے اس لحاظ سے میرے محترم بھائیوں میرے نوجوان دوستو یہاں پہ نوجوان موجود ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں کی جو لوکل لینگویج ہے ہمارا شٹر میں رہتے ہیں مراتی زبان سے واقفیت آپ کو پیدا کرنا ہوگی یہ اس کا ایک طریقہ ہے اور پھر جو بات آ رہی ہے کہ صاحب جو نفرت پھیلا رہے ہیں اس نفرت کے جواب میں ہم کو محبتیں باتنا ہوگی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللی العالمین ہونے کا پیغام ہے لا تسریب علیکم اليوم یہ صرف اس وقت نہیں تھا کہ جب کمزور تھے جب طاقتور تھے سامنے سارے لوگ وہ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے بترین سلوک کیا فتح مکہ ہوئی آپ کے سامنے سارے لوگ کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ آج تو دشمنی کا دن آپ نے کہا کہ نئی یوم المرحمہ ہے آج تو معافی کا دن ہے آج تو رحمت کا دن ہے دیا کا دن ہے سب کے اوپر رحمت کی جائے گی لا تسریب علیکم اليوم کہا کہ کوئی تم پر ظلم نہیں ازہبو انتم تلخا تم آزاد ہو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے حکومت حاصل کر لی تو ہم تم کو دبائیں گے اس طرح سے کریں گے نہیں یہ ہے رحمت اللی العالمین ہونا کہ وہ طاقت حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ بھی جو پورا موقع ہے وہ پورا موقع دعوت کا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ پورا جو پیغام ہے جو آپ نے آخری جو آپ نے خدبہ دیا اور اس کے اندر جو پیغام دیا وہ پیغام وہ تو ہیومینیٹی کا چارٹر ہے صاحب وہی پیغام آتا ہے یہاں پر اور مارٹین لوتھر کنگ اس کو لیتا ہے وہی مارٹین لوتھر کنگ سے متاثروں کا ڈاکٹر بابا صاحب کام بڑھ کر کانسٹیٹویشن لکھتے ہیں اور وہی ویلوز آپ کے کانسٹیٹویشن میں آتی ہے ستندرتہ سمتہ بندوتہ ساماجک نائے کئی نہیں تھا یہ اس پر ایک معاشرہ تشکل دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور ہے سراجہ منیرہ ہے اس کو آپ معمولی مس سمجھیں لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کہ سارے جو ویلوز ہیں یہ ویلوز آپ کے ہیں ان ویلوز کو آپ سمجھیں آپ اس کو نہیں سمجھ رہے میں سمجھیں کہ نہیں اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے یہ آپ کے بنیادی ویلوز میں سے بندوتہ جس کو کہتے ہیں بردر کوئی عمل نہیں کرتا یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے حیثیت سے ہم سب بھائی بھائی ہیں تو یہ یہ پیغام ہے اس کے بارے میں اج جی ویلز نے کہا کہ ہمانے سرمانس ایکوالیٹی اور فیٹینیٹی وہ سیڈ بیفور محمد آلسو بس محمد ہوا سرس ٹائم میڈا سوسائیٹی بیسٹ آن دیس پرنسیپلز باتیں بہت کی لوگوں نے بڑے تخریرے کی ہی پہ فائنڈ سچ سیرمانس نظر آس آف جیزس وہ کہتا ہے کہ جیزس نے بھی بڑے بڑی باتیں کی بودھا نے بھی باتیں کی بہت لوگوں نے باتیں کی لیکن ایک سوسائیٹی بنانا اس پر آج تک ہمارے دیش میں ستر سال ہو گئے ہماری کانسٹیٹوشن آنے کے بعد آج تک ان ویلیوز کو ہم یہاں پر ایمپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں لا ایشو ہے آپ کے ساتھ آپ سرسلوں نے سوسائیٹی بنائی کہ بلال حبشی کعبت اللہ کے اوپر کھڑے رہے کر کے آزان دیتے ہیں معمولی بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کو تو یہ ویلیوز ہیں یہ کرنے کے کام ہیں یہ ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آج کے حالات میں آپ دیکھئے انسانیت پیاسی ہے ہمارے دیش کے لوگ بہت پیار ہیں اتنا زہر پھیلائے جا رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ کام کرتے ہیں دعوتی حسن ان سے آپ پوچھئے ان کے تجربات لوگ آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں پہروپی گر جاتے ہیں مندیروں کے اندر پروگرام کرنے کا موقع ملہ مساجد میں بلائے گئے تو آ کر کے بڑھ گئے خاموشی کے ساتھ بڑے لیڈرز بڑے لوگ یہاں تک کے جو ہم سمجھتے ہیں جن کو مخالف سمجھتے ہیں وہ لوگ آ کر کے کھڑے رہے ہیں آنکھوں سے آسو جاری ہوئے میں آپ سے کیا آرستہ یہ دین فطرت ہے ساہ یہ اثر کرے گا یہ نہیں ہو سکتا ہم نہیں پہنچا پا رہے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے لیکن یہ برحال اثر کرے گا تو اس لحاظ سے ہم کو ان چیزوں کو ایڈریس کرنی کے ضرورت ہے میں اپنی بات کو ختم کروں مشہور سلام کے ساتھ کہ فرمایا کہ سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی یہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور کارنام اور کام ہے جو ہم کو اور آپ کو ادا کرنا ہے سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فخیری کی لوگوں کو صاحب ذرا سا نہیں ملتا تو کہاں سے یہ ہو جاتے ہیں سارے دنیا کی بادشاہ بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ لیکن آپ کی زندگی فخیری کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے گھر میں حضرت عمر آئے دیکھا رو دیئے چٹائی کے پیٹ کی اوپر نشان تھی یہ کیفیت ہے تو کیا سکھایا صاحب کیا دین دیا کیا پولٹیکل اویرنیس دی پولٹیکل ایمپاورمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے وہ بتایا اور ایک گورنمنٹ کس طرح سے سرکار چلا سکتی ہے اس کی بھی ایک ایسے مثالیں پیش کر دی کہ شاید وہاں تک کوئی پہنچ سکے سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فخیری کی سلام اس پر کی اثرار محبت جس نے سکھلائے جس نے سمجھائے سلام اس پر کی اثرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کی جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کی جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی میرے محترم عزرات اسی عصوے کو ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے آئیے عظم کیجئے کہ ہم اس محبت کے اس پیغام کو لے کر اٹھیں گے لوگوں کے آسو پوچھئے انسانیت بہت دکھ میں بہت پیاسی ہے اس تک کے پہنچئے وہ پیغام وہ حیات بخش پیغام وہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہے یا ایوہ الناس قلو لا الہ الا اللہ تفلہو اس پیغام کو لے کر اٹھئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی عداواتیں ختم ہوگی اتمام حجت ہوگی آپ اس سے بریوز ذمہ ہو جائیں گے آپ اپنا اس کام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بہت ساری بیماریوں سے بچائے گا بہت سے خرافات سے بچا لے گا اور انشاءاللہ والعزیز آخرت میں آپ کے بلند درجات آپ کو ملیں گے وآخرت آوانا الحمدللہ رب العالمين